السلام علیکم ماشاءاللہ بہت دبردست پروگرام ہے اور میرا آج کا سوال جو ہے اسی ٹاپک کے اوپر ہے اور ہماری صلاح فرما دی ایک شخص جو اس راستے میں چلتا ہے شیح کامل کی رہنمائی میں اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس راستے کی جتنے اس کے اوپر جو ہے اخکامات ہیں ان کو پورا کرے جو ان کو بتایا جا رہے ہیں لیکن اس میں وہ بہت سے کامیاب ہوتا نہیں ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید میرے اندر کو کم ہی ہے اور بعد چاہیے وہ یہ سوچتا ہے وہ کوشش کرتا ہے اور فکر سوچتا ہے کہ اگر میں اس میں کامیاب ہوا تو میرے سے کوئی خرق عادت کوئی ایسی چیز یعنی کوئی کرامت بھی ظاہر ہونی چاہیے تو اس میں اگر دوسری دور دیکھیں تو ایک مجدوب ہے جس کو اللہ نے جذب کر لیا اور وہ بظاہر شریعت کے احکامات کو پورا کرتا نظر بھی نہیں آتا لباس کی بھی ویسے پرواہ نہیں کرتا عمال کی بھی ظاہر پرواہ کرتا نظر نہیں آتا لیکن اس کے ہاتھ سے اللہ تعالی خرق عادت کرامات بھی ظاہر کر دیتے ہیں تو اس میں ہمیں ہماری رہنمائی فرما دیں کہ یہ مسئلہ ہم اس سلوک کے راستے میں شیخ کی رہنمائی میں جو تیہ کرتے ہیں اس میں ہمیں جو ہے وہ خطرہ ہی ڈار ہی رہتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے کے نہیں لیکن دوسری طرف جو جس کو اللہ جذب کر لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے بہت شکریہ سوال کرنے کا حضرت سیس کی تفصیل بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مرشد کی رہنمائی کے اندر اس منزل کے جاتا ہے یہ قصب کا راستہ ہے اور دوسرا جذب کا راستہ ہے کہ اللہ تبارک وطالہ اس کو اپنی طرف جذب کر لیتے کھینچ لیتے ہیں تو یہ جذب کا راستہ ہے اور ایک بات یاد رکھیں کہ قصب اور جذب یہ بظایر دو جوز ہیں لیکن ایونچلی جو ہے الٹیمیٹلی دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں کیونکہ جذب ہی پر جا کے دونوں منتحی کرتے ہیں قصب بھی جذب پر ہی جا کے ختم ہوتا ہے اور خود جذب بھی جذب پر ہی جا کے ٹھہرتا ہے کیونکہ اللہ کے جذب کے بغیر جو ہے وہ قصب میں بھی کامیابی نہیں ہو سکتی کیونکہ قصب سے مقصود ہی ہوتا ہے کہ پیرو مرشد کے رہنمائی میں انسان جب وہ قصب کا راستہ اختیار کرتا ہے اس سے مقصود ہی ہوتا ہے کہ اللہ ایک منزل کے بعد جذب کر لے اب اللہ اس کی مہد و مشکت دیکھتے دیکھتے یہاں تک کہ اللہ کے رحمت کو جو شاہ ایک وقت میں اللہ کی رحمتِ انعیت پڑھی اس کو جذب کر لیا تو دونوں صورتوں میں نتیجہ جذب پر ہی ختم ہوتا ہے جذب پر ہی ختم ہوتا ہے بعض دفعہ جذب کو اللہ وحبی طور پر جیسے مذہوب کیا آپ نے مثال دی وحبی طور پر اللہ خود ہی جو ہے وہ اس کو جذب کر لیتے ہیں بغیر اس کی کسی محنت و کوشش کے اور جذب کرتے ہیں تو وہ اس بندے کی ابھی چونکہ تربیت نہیں ہوئی ہوتی اس کے اندر تربیت نہ ہونے کیونکہ وہ اپنے ہوا سے موطل ہو جاتا ہے جب اللہ کی نظرِ انعیت پڑھی وہ اپنے ہوا سے موطل ہو جاتا ہے لہذا اس سے شریعت اٹھ جاتی ہے اس سے خر کے آدھے تیجہ بھی ظاہر ہوتی ہیں لیکن ایک دوسرا شخص جو قسم کا راستہ اختیار کیے ہوئے اتباع سنت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے وہ محنت کر رہا ہے لیکن اللہ نے اس کو جذب نہیں کیا لیکن وہ اتباع شریعت اتباع سنت کے ذریعے سے چل رہا ہے استقامت کے ساتھ تو یہ جو باہوش ولی ہے یہ اس بہوش علی ولی سے افضل ہوتا ہے بھلے اس کے ہاتھ پہ کرامہ ظاہر نہیں ہو رہی کوئی خر کے آگے ظاہر نہیں ہو رہا لیکن اپنے ہوشہ حواس کے اندر ہے اور اتباع شریعت اتباع سنت کر رہا ہے اتباع شریعت اتباع سنت کرنے والے جو درویش ہے اس درویش سے افضل ہوتا ہے کہ جو اتباع سنت نہیں کر رہا لیکن اس کے اوپر خرق عادت بھی ظاہر ہو رہی ہیں تو بڑا مقام اللہ کے نظر اس کا ہے جو باہوش ولی اس لئے حضرت حکم العمت تھانوی رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ باہوش ولی جو ہوتا ہے وہ بظاہر اس کے آج سے خرق عادت چیزیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں بظاہر کو ایسی بات نہیں کہتا کہ جو وہ غیب کے نوشتیں کیونکہ بات اس کے موہ سے ظاہر ہو لیکن یہ ہوتا اس دوسرے سے افضل یہ ہوتا وہ دوسرے سے افضل کیونکہ وہ دوسرا جو شخص ہے بظاہر تو ایسا ہے کہ بلکل وہ خرق عادت چیزیں بھی ظاہر ہو رہی ہیں اور بس اوقع ایسی بات کہہ رہا ہے جو کہتا پوری ہو جاتی ہے کیونکہ مجذوب سے بات موہ سے جو نکلتے ہیں مجذوب سے وہ بات پوری ہو جاتی ہے اس بحضرت حکیم العمت تھانوی مولانا شرف تھانوی رحمت اللہ تعالی بڑی خمز بات کہتے ہیں کہا کہ اصل میں مجذوب جو کہتا ہے وہ ہی نہیں ہو جاتا یہ بڑی اہم بات ہے ناظرین بھی غور سے سنیں کہ مجذوب جو کہتا ہے وہ نہیں ہو جاتا بلکہ جو ہونا ہوتا ہے اللہ اس کے موزے وہ کلواتا ہے یہ دونوں فرق ہے کہ مجذوب جو کہتا ہے وہ نہیں ہو جاتا بلکہ جو ہونا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ اس کے موزے کلوات دیتا ہے بول دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار کمال انہیں جو آکھیں ہوئی ہو گیا انہیں کہیں نا لہذا پھر ایسے مجھوموں کو لوگ ستا کے کہتے ہیں جی تو اسے ایک بار کہہ دیو حضرت صاحب بابا جی ہے کہہ دیو کہہ دیو تو وہ سمجھتے ہیں یہ کہہ دے گا تو ہو جائے گا تو بھئی وہ بھی ایک مقام ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ہونا ہوتا ہے تقدیر نوشتے میں اللہ اس کے مجھ سے اس کو کلوا دیتے ہیں کیونکہ اللہ نے چونکہ اس پہ جذب کی نظر ڈالی ہوئی ہے لہذا اس کو ایک خاص قسم کا قرب حاصل ہے لیکن وہ افضل نہیں ہے افضل وہی ہے جو باہوش ہے کیونکہ باہوش شریعت کی اتباع کر رہا ہے سنت کی اتباع کر رہا ہے شریعت سنت کی اتباع کرنے والے کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے بھلے ساری زندگی اس کے ہاتھ سے کوئی کرامت و خرقیائے ظاہر نہ ہو لیکن سنت کی اتباع کر رہا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں اور جو نبی کے قرب میں وہ سارے بہوش ولیوں سے افضل ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت عالی عزیز ماشاءاللہ